اسلام علیکم فرس نیوز کے ساتھ میں ہوں شرافت علی مہد اور میں ہوں ہمہ سامل فرس نیوز میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام اشرف سامل کے ساتھ دیکھتے رہے فرس نیوز اعوذ باللہ و نشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہشت اشرف سامل اور آپ دیکھ رہے ہو فرس نیوز میں پروگرام اشرف سامل کے ساتھ پوری بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں یونین کونسل راجوال سے چیرمن منتخب چیرمن ہے چودری شبیر چودری غلام شبیر نمبردار اور یہاں کے چیرمن ہے چوجی صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں جناب ٹھیک ہے خریصے اچھا چوجی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یونین کونسل راجوال سے آپ بھاری اکسریت میں یہاں سے کامیاب ہوئے تھے چیرمن بنے تھے اور چیرمن بننے کے بعد آپ نے اپنے کونسل میں کون کون سے ترقیتی کام کروایا تھے بھائی آپ نے پہلے تو وہ دفتر بند تھا یونین کونسل کا ہاں اس کو کھلایا اس کا کام کروایا تھا اس کے بعد چھوٹے موٹے کام یہ جو آپ نے ڈولمنٹ کے کروایا تھے کچھ پولیاں تھی کچھ سولنگ جتنا ہمارے پاس بجڈ تھا کچھ پولیاں تھی اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تو یہ مہارا ظلائی آٹ ہو گیا ادھر سے پہلے ہماری حکومت چلی گئی اوپر سے جو سبائی ادھر کی حکومتی ایمینے تھا ایم پی ایم تھا وہ بھی چلے گیا ساکو نصار نے وہ ہمارے فنڈ روک دیئے ہمارے ایم پی ایمینے کے اس کے بعد ہمارا ظلائی چلا گیا اب ہم ڈائی سال کے بعد بہار ہوئے ہیں مگر وہ کیا بالی کا فائدہ ہے کہ ابھی تاکہ ہمیں فنڈ استعمال کرنے کی کچھ چاہی سال بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ منتخب چیئرمین ہونے کے باوجود کلمدان آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن کلمدان کو استعمال ہی کر سکتے ہیں اس میں صحیح نہیں ہے گورنمنٹ نے نکال لی ہے کیونکہ ہم پی ٹی ای کی خلاف ہیں اچھا جی اب جو الیکشن آ رہے ہیں دوہدر بائیس مارچ کے پہلے ہفتے میں جو بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہونے جارے ہیں کہ ہی فیصلہ کریں گے ہمارے دو لیٹر سہبان ہیں ادھر ملک صاحب پیٹے ہوئے ہیں ایسا رضا پیٹا ہوا ہے ہمارا تو وہی فیصلہ وہی جماعت ہے یعنی کہ یہاں آپ کے مقابلے میں نون لیگ کی طرف سے امیدوار کوئی اور نہیں ہے جیسے ہاں پانچ چیو سی میں ایسا ہو رہا ہے دو دو چار چار امیدوار ہیں وہ ادھر ہے ہمارے ادھر نہیں ہے اچھے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک آیا بریک کے بعد خوش آمدید لوگ جو ہے کہ آزاد طریقے سے ووڈ نہیں دے سکتے تو یہ کیا ہے کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے علاقہ گہر بنا رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کہا لے کہ چھپی پنڈا دی یونر کونسل ہے جن دے تو سب تو زیادہ صدار ممال اچھنو روکر دی برادری بیٹی ساڑی سب تو زیادہ برادری کاٹے ایسی جٹ برادری دی ادھر کاٹ رہے ہیں ہاں سے لوگ گریب نے انہا دے دیرے سایا لوگ ڈوکر برادری دے چاند کار ڈوکران تو علاوہ میرے سارے مخالف سی میں لیکشن لگا ہے میں نوالا پاک رہے ہیں کامیابی دیتی ہے نہیں آپ نے بندوں کے ذور پر بوٹ لی ہیں بھائی گریب آدمی جڑا ہے پیار نال بوٹ زیدہ ہے تصب نال بوٹ نہیں دے دا انہا دے برادری انہا دے تصب دی وجہ تو انہا نے پرچے کران دی وجہ تو دھوک رہے ہیں تو لوگ آنے میں نو آکھ ہے کہ تو یہاں رکھ گیا یہ بھی بتائیں یہ تو چلو بات ہوگی کہ بوٹ لوگ آپ کو محبت سے دیتے ہیں پیار تو علاوہ بوٹ میری نہیں سکتا تصب نال جنہاں بوٹ لبا دے وہ ختم ہو پی رہے ہیں یہ لوگ تصب نال ہیں دن ہی لوگ بوٹ دے اچھا اس مرتبہ یہاں پہ جو ہے کہ کرنل حاشم کا ایک بول والا ہے اس علاقے میں اور بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ملک بھر میں چاہے بلدیاتی جو امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایسے کامیاب نہ ہوں کیونکہ مہنگائی بیرودگاری لاکانونیت اپنی اپنی جگہ ہے لیکن اس حلقے میں کرنل حاشم نے اپنا ایک تاثر چھوڑا ہے ایسے میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے الیکشن جیت لیں گے انشاءاللہ یہ بلدیاتی الیکشن میں بھی ریزٹ دیکھ لانا پچھلی بار کی طرح اور آگے ان کا جنرل ایک چنائے گا دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو کیا ملتا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد اب واپس آئیں گے تو آنے والے الیکشن کے حوالے میں چودری غلام شبیر نمبردار کیا ویزن لے کے بیٹھے ہیں وہ اس پر بات کریں گے جی بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین ہمارے ساتھ چودری غلام شبیر نمبردار چیرمین یونین کانسل راجہ وال موجود ہیں اور آج ان سے ہم نے کچھ ایسے حقیقت پر مبنی جو سوالات وہ کیے جو ان کے بارے میں اب ہام بھی تھا چودری صاحب اب جیسے بلدیاتی الیکشن ایک مرتبہ پھر سر پہ ہیں ابھی تو آپ منتخب چیرمین ہیں لیکن دوہزار بائس کے جو الیکشن مارچ میں ہو رہے ہیں اس میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کامیاب کرتا ہے تو آپ کا کیا ویزن ہے آپ کے کانسل میں کون کون سے ایسے کام ہے جن کو آپ کریں گے بھئی سب سے پہلے تو مارا ادھر سڑکوں کا سولنگ کا اور سیوریج کا بہت زیادہ مسئلہ ہے مارے جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں سیوریج کا مسئلہ ہے اس کے پاس صفائی کا مسئلہ ہے سڑک نہیں ہے ایک دو کا دکہ سڑکیں ہیں مگر وہ بھی مکمل نہیں ہیں جو پہلی گورنمنٹ نے ملک شی صاحب نے دین گی تھی اور وہ ساکر بنصار کی وجہ سے وہ رک گئی حاشم نے کارپٹ روڈ بنانے کا اعلان کر دیا اگر انہوں نے اعلان کیا تو کوئی سان کیا اگر لوگوں نے بھوٹ دیا اچھا آپ کے یونین کونسل میں کون کون سے دہات آتے ہیں چھپی دہات ہیں جن کی بہت بڑی جو بادی ہیں نا وہ راجوائل ہے کھیچیاں شیخ پوریاں لنگیں والا تطارہ گنجا منگل سنگھ والا رنگیں والا نجاپد اور صدر ہیں یہ عبادیاں ہیں بقایا جو گاؤں ہیں ان کی عبادیاں نہیں ہیں بے چراغ ہیں یعنی کہ بہت بڑا یونین کونسل ہے رقبے کے لئے آسے لمبا بڑا یونین کونسل تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ چودر گلام شبیر نمبردار آنے والے الیکشن میں ایک تو پر امید ہیں کہ وہ جو ہے چیرمین منتخب ہو جائیں گے ایک مرتبہ پھر عوامی خدمت کے بدولت اور دوسرا انہوں نے جو اس وقت ضرورت ہے ان کے دہی علاقوں میں سیورج کی ضرورت ہے پینے کے ساتھ پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ بارڈر ایریا پہ دریائے ساتلوج کا کنارہ ہے یہ اس کے علاوہ جو ہے کہ گلیاں بننے والی ہیں اس پر بات کی اور چلو سب یہ بھی بتائیں کہ آپ کے جو لیڈران ہیں وہ کون سے ہیں آپ کو کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں مطلب ان کاموں کے لئے دن بارے ملک رشی صاحب ہیں ملک احمد صاحب ہیں اور حضر زلہ میں رانس کندر صاحب ہیں ابھی ہم بال ہوئے ہیں اگر ہمیں فنڈ ملا تو دیکھ لینا ایم بی اے سے پہلے میں کتنے کام کرواتا ہوں جو پانی کے اور سیورج کے میں نے مضوبے دیئے ہوئے ہیں ہر گاؤں کو میں نے دیئے ہیں اچھا چلو سب آخر میں آپ کیا پیغام دیں گے اپنے یونین کونسل کی عوام کے لئے اور پاکستانیوں کے لئے میں تو یہی کہوں گا کہ جو کام کرے اچھا کام کرے جس کی ریپورٹیشن اچھی ہے اس کو بوٹ دیں ہماری پارٹی کی بھی ریپورٹیشن اچھی ہے ہماری بھی اچھی ہے ہم کام کرتے ہیں کام کر کر کہ دکھاتے ہیں ملک برادری نے ادھر کام کیا ہے لوگوں نے اگر ووٹ دیئے ہیں تو وہ بھی کام کرتے ہیں لوگوں کو وہ بچانتے ہیں یہاں پہ میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ اگر جو یہ بلدیاتی ادارے اور چلتے ہیں تو جو ڈشٹرک چیئرمین ہیں رانا سکندر حیات صاحب انہیں اس طرف زیادہ توجہ کرنی ہوگی کیونکہ یہ پیسماندہ علاقہ ہے اس یونین کونسل میں بہت سے کام ہونے والے اپنے میز بانا شرف سامل کو یاد دیجئے اللہ حافظ پھر ملیں گے